مٹن نلی گوشت کی بہت مددار سی ریسپی اور ہیلڈی ریسپی دینے جا رہی ہوں آئیں دیکھتے ہیں اسے ہم نے کیسے دیار کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم سے مٹن نلی گوشت کی بہت مددار سی ریسپی دینے جا رہی ہوں 1kg میں نے مٹن کی نلی لی ہے ساتھ اس کا مٹن کو گوش لی ہے اور ایک بڑے سائنس کا میں نے فیاس لی ہے جس کو میں نے قدو کش کر لی ہے دہی لی ہے چار سے پانچ چمچ یہ میرا ہومیڈ دہی ہے دہی تک اور مٹھا ہونا چاہیے 2 ڈی بل سپون ریسپی پیسٹ جائے گا جنجن گارک پیسٹ سپائیسز میں 1 ڈی بل سپون 1 ڈا ہاف ٹی بل سپون میں نے پیساوہ دھنیا لیا ہے 1 ڈی بل سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ڈی بل سپون ہلدی پاورڈر اور 1 ڈی بل سپون امک لیا ہے 3 ڈی بل سپائیسز میں میں نے 3 ڈی بل سپائیسز میں میں نے 3 ڈی بل سپائیسز میں میں نے 3 ڈی بل سپون امک لیا ہے 1 ڈی بل سپون زیرا جوڑے گا جنجن گا جس کو میں بات میں ایڈ کروں گی آئیں شروع کرتے ہیں اپنی رسپی شروع کرتے ہیں بسم میرے ارمان محیم سے میں پریشر بکر میں بنا رہی ہوں بٹن جلدی کل جاتا ہے تقریباً ایک پیالی کوکنگ آئل ڈال دیں پیان ہمارا سوری پریشر بکر ہمارا پی ہیٹ ہو رہا ہے ساکھ اس میں سب سے خیلی پیاز دال دیں پھردو بچ کیے ہوئے پیاز کو اچھی طرح سے گولڈن راؤن کریں پیاز ہماری گولڈن براؤن ہو گئے ہیں ساتھی اس میں لیسن ارد کا پیس نال دیں تمام ہوت کا ایسے ڈال دیں جو میں آپ کو بتائیں ہیں اچھی طرح سے سائی پہریں تاکہ ایک جیسے کے لئے روما سب چیزوں کا آئل میں چلا جائیں اور اس تائم پہ بٹن کا آگ دیں بٹن کی بنائی کریں اچھی طرح سے بٹن کو اس نہ بھونیں کہ اس کا کرر چینج ہو جائے اچھی طرح سے اب اس تائم پہ دائی ڈال دیں دائی اچھی طرح سے اس کو پھینٹ لیں تاکہ دائی جو ہے وہ خٹے نہیں اور اس کے لئے مکس کر دیں رہے مکس کر دیں اب اس ٹائم پہ اس میں تمام سمائسز دہا دیں پیساوہ دھنیا ریڈ شری پاؤنڈر پیساوہ دھنیا حلدی اور نمک گرم اسالہ جو ایمم بعد میں ایڈ کریں گے اور جو ہول گرم اسالہ ایمم پہلی ایڈ کر چکے ہیں اچھی طرح سے بنائی کریں دائی کے سانس کی بنائی کریں اچھی طرح سے گوٹ کمارا اچھی طرح سے بھون گئے اور دائی کا پانی بلکل بھائے ہو گئے اب اس ٹائم پہ ہاپ گرم اسالہ میں ابھی ڈال دوں گی ہاپ گرم اسالہ میں ایڈ کروں گی اوپر سے گانش کروں گی تو آدھا گرم اسالہ ڈال دیتے ہیں تقریبا یہ گوٹ سہتے ہوں پانی کے جائے گا تقریبا اس پہ پانی کے جائیں گے اور پھر میں اسے دیت دوں گی تقریباً تی سے پینتیس منٹ لگیں گے جیسی ہمارا گوٹ سہتے ہیں میں آپ کو دیکھاتی ہوں لیکن لیڈ بند کرنے سے پہلے پانی رہ رہی ہوں میں اچھی طرح سے ہلا لیں اور اس کو لیڈ دے گیتے ہیں لیکن لیڈ بند کرنے سے پہلے تقریباً 30-35 منٹ کے بعد اس کو لیکھتے ہیں تقریباً 35 منٹ کے بعد میں نے لیڈ اتاری ہے گوشت ہمارا نلیاں اچھی طرح سے ٹینڈر ہو گئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست کی ٹینڈر ہوا ہے اب اس ٹائم پر میں اس میں ہری میرچے ڈال دوں گی تین ہری میرچے دیں جو ہم نے گرہ مسالہ رکھا تھا وہ بھی ڈال دیں اور صرف پانچ منٹ کے لیے میں اس کو دم پر رکھوں گی اور ہمارا بہت ہی مددار سا نلی کا سالن جو ہے مٹن نلی کا سالن وہ تیار ہوگا تو اس کو پانچ منٹ کے لیے دم پر رکھتی ہوں اس کے بعد آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں امید کرتی ہوں میرے آج کی یہ بہت ہی مددار اور ہیلڈی مٹن نلی گوشت سالن کی ریسپی پسند آئے گی اگر آپ کو میری ریسپیز پسند آ رہی ہیں تو پیس میرے چینل آئیشہ ریسپیز کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اسے ریش آؤٹ کرتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں اگرے سے بھی لگ کے لیے اللہ آپ کو